ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ ہمارے نئی ویڈیو میں آپ کا سواغت ہے آج میں آپ کو ایسا فورمولا بتانے جا رہی ہوں جو گائے بیانے کے بعد میں جہر نہیں گراتا ہے وہ فورمولا کھلا کے آپ دس منٹ میں گائے بینس کا جہر گرا سکتے ہیں یعنی کی جڑ گرا سکتے ہیں گائے بینس بیانے کے بعد میں ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کی جڑ نہیں گرتی ہے تو سریر میں انپیکشن ہو سکتا ہے اور بہت ہی پریشانیاں بڑھ جائے گی اور گائے بینس کا دودھ بھی سوک جاتا ہے تو دوستوں گائے بینس بیانے کے بعد میں ہم اسے کارڈا بنا کے پلاتے ہیں اس میں گڑھ ڈالتے ہیں اور اجوائن ڈالتے ہیں اور ایک چیز آپ کو اور ڈالنی ہے وہ بہت ہی میتپون ہے تو دوستوں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر پہلے بار جڑے ہو تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کر دے اور چینل کو سسکرائب کر دے اور بے لائک ان اون کر دے تاکہ ہم پسو پالن سے سمبت دیت کوئی بھی ویڈیو لے کے آتے ہیں آپ تک پہنچ سکے آپ بھی اپنی گائے بینس کو سمجھیاں وہ سے دور رکھ سکے تو آپ کو یہ فورمولہ بنا کے اپنی گائے بینس کو دینا ہے دوستوں جو میں بتانے جا رہی ہوں آپ ویڈیو کو شروع سے ان تک جرور دیکھنا کیونکہ آپ ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہو تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے والا ہے آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے ہو تو آپ کے پسو میں فائدے کی جگہ نقصان بھی ہو سکتا ہے دوستوں اس لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو دوستوں شروع کرتے ہیں فورمولے میں کیا کیا لینا ہے آپ کو تو دوستوں پہلی چیز اس فورمولے میں آتی ہے آپ کو پانسو گرام گھڑ لینا ہے کیونکہ گھڑ کا ہم اس کو پانی میں اُبال کے کارڈا بناتے ہیں تو دوستوں پانسو گرام آپ نے گھڑ لیا ہے اور پچاس گرام اجوائن لی ہے اس کے اندر آپ کو ایڈ کرنا ہے دو سو گرام بانس ایڈ کرنا ہے آپ کے وہاں پہ بانس ہے تو آپ اس کی پتیاں بھی لے سکتے ہیں ہری پتیاں ہوتی ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے اس کی ہری پتیاں لے لیجئے تو آپ کے وہاں پہ بانس نہیں ہے تو سوکے بانس تو کہیں پہ بھی مل جاتے ہیں تو آپ اس کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے اور اس کا بھرادہ کر کے تو دوستوں آدھا کلو گھڑ لیا ہے اس کو آپ کو دو لیٹر پانی میں اُبالنا ہے اور پچاس گرام اجوائن لی ہے اور دو سو گرام بانس کا بھرادہ لیا ہے اس کو آپ اچھے سے پانی میں اُبال لیجئے اور اُبالتے اُبالتے آدھا نہ رہ جائے تب تک اس کو اُبالنا ہے اور اُبالنے کے بعد میں اس کو نیچے اتار دینا ہے اور تھنڈا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کو چھننی سے یا رومال سے اس کو چھان لیں گے چھاننے کے بعد میں آپ اپنی گائے بینس کو بوٹل سے ایک ملہ دے کے پلاتے ہو تو ویسے بھی پلا سکتے ہیں اور آپ پیرس دانا کچھ بھی آپ گائے بینس کو دے رہے ہیں اس میں آپ مکس کر کے بھی کھلا سکتے ہیں ترنتی آپ کو ریجلٹ دیکھنے میں مل جائے گا یہی فورمولا ہے گائے بینس کا جیر یعنی جڑ گیرا سکتا ہے یعنی جیر نہیں گرتا ہے تو ہماری گائے بینس میں بہت ہی انفیکشن ہو جاتا ہے اور بہت ہی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور گائے بینس کا دودھ بھی سوک جاتا ہے بچہ بھی پیٹ بھر کے دودھ نہیں پی پاتا ہے بلکل دودھ سوک جاتا ہے تو ان سبھی چیزوں کو ہم نے لیا ہے وہ اچھے سے ہم کپڑے سے چھان لیں گے چھاننے کے بعد میں وہ سوکا ہوا برادہ رہتا ہے کپڑے کے اوپر پانی نیچے چلا جاتا ہے کپڑے کے اوپر برادہ رہتا ہے اس کو آپ چاہے تو گائے بینس کو بھی کھلا سکتے ہیں بہت ہی اچھا ریجلٹ دے گا تو دوستو یہ فورمولا کھلانے کے بعد میں آپ کو بیس پچیس دن بعد میں گائے بینس کی ڈی ورمینگ کرانا بہت ہی ضروری ہے آپ اپنی گائے بینس کی ڈی ورمینگ کروائیے تو دوستو یہ فورمولا بنا کر اپنی گائے بینس کو کھلاو اور گائے بینس پہ آنے والی سمجھیاں وہ کو دور رکھو جہر جڑ اچھے سے گرے گا بچے دانی کی سپہ اچھے سے ہوگی تب ہی وہ اچھا دودھ دے پائے گی اور اچھے سے کھانا کھا پائے گی پھر بعد میں آپ اپنی گائے بینس کو جو بھی بانٹا پیرس آپ دے رہے ہیں وہ لگاتار دیتے رہیے تو دوستو یہی تھی اس ویڈیو کی جانکاری اور پسو پالن سے سمجھ دیتے اپیو کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو فولو اینڈ سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے پاس میں بھی سیر کر دیں دوستو کیونکہ یہ ویڈیو ہمارے پاس میں نہیں رہنا چاہیے سب کے پاس میں جانا چاہیے اور وہ بھی اپنی گائے بینس کو اس پروبلم سے دور رکھ سکیں اور یہ فورملہ بنا کے اپنی گائے بینس کو کھلا سکیں کچھ بھی پروبلم نہیں ہوگی دس پندرہ منٹ میں ہی اس کا جہر جڑ گر جائے گا اور بچے دانے کی سپے بھی اچھی طریقے سے ہو جائے گی تو دوستو ہم ملتے ہیں اگلے کچھ نئے ویڈیو میں نئے فورملہ نسکے کے ساتھ تب تک کے لیے میں آپ سے ویدہ لیتی ہوں جے سری کرشنا